سکون کے لیے ہم آج تک بلت رہے ہیں شاید منزل کے متعین کرنے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے جی ہاں ہم غلط خطوط پر زندگی کی راہیں تراشتے رہے ہیں خالق کی بجائے ناسمجھ مخلوق سے رحمائی لیتے رہے ہیں نتیجہ آج تک ہم مسائب و مشکلات کی چکی میں برابر پیچھ رہے ہیں اور ناکامی کی دلدل میں دھنستے ہی جا رہے ہیں چونکہ حضرت انسان نہایت چالات بھی واقع ہوا ہے اس لئے اپنی نامرادیوں کا وبال بجائے اپنے اوپر لینے کے دوسروں کو اس کا ذمہ دار ٹھائلاتا ہے بالخصوص جو بات ہر دوسرا شخص کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ سارا کچھ حکمرانوں کا کیا دھرا ہے حکمران ظالم ہیں جابر ہیں بدنوان ہیں معاشی قاتل ہیں اقتصادی برادری بربادی کے ذمہ دار ہیں اقتدار کے نشے میں مست ہاتھی ہیں عدم استحقام کے مجرم ہیں غربت کی دہلیس پر ہمیں گسیتنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ دوستو یہ حقائق بھی بجا ہیں یہ باتیں فرضی نہیں باقیاتی حقائق ہیں لیکن دوستو ماف کیجئے یہ سب ہمارے مسائل تو ہیں ان کا حل نہیں محض حکمرانوں کو کوسنا سارے حالات کا ذمہ دار صرف انہی کو قرار دینا اقل و انصاف سے انعراف کے متراتف ہیں ہمیں خود کو بھی بدلنا ہوگا اپنے مہربان رب کے دربار میں چھکنا ہوگا حدیثِ قدسی ہے اللہ پاک کا ارشاد ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں میں بادشاہوں کا مالک ہوں بلکہ بادشاہوں کا بھی بادشاہوں بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہیں جب بندے میری فرما برداری کرتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دلوں کو ان کی طرف رحمت و شفقت کرنے کے لیے پھر بتاؤں اور میرے بندے جب میری نافرمانی پر اتر آتے ہیں تو میں ان کی طرف بادشاہوں کے دلوں کو غصے اور انتقام کے لیے متوجہ کر دیتا ہوں پس وہ ان کو سخت عذاب اور تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہوں اس لئے خود کو بادشاہوں پر بدعا میں مشغول نہ کرو بلکہ خود کو ذکر، عجف اور استغفار میں مشغول رکھو تاکہ میں تمہارے بادشاہوں کے مظالم سے تم کو محفوظ رکھوں عمر بن عبدالعزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حجاج بن یوسف خدا کی طرف سے ایک آزمائش تھا جو بندوں پر گناہوں کی جزا کے طور پر آیا امام آزم ابو حنیفہ فرماتے تھے جب تمہارا ظالم بادشاہ کے ساتھ واسطہ پڑ جائے اور اس کے سبب سے تمہارے دین میں نقصان پیدا ہو تو اس نقصان کا کسرت استغفار کے ساتھ تدارک کرو اپنے لیے اور اس ظالم بادشاہ کے لیے خدای تعلیمات اور نبوی معاملات اور تشریحات و واقعات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل اطاعت خداوندی اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کے مشن پر چلنے میں جب تک اس میں کمی رہے گی حالات کبھی بھی نہیں سکریں گے جب ہم من حیصل قوم اپنے اس مرز کی تشخیص و علاج کی طرف توجہ کریں گے جو بزبان رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خدای قانون میں سراحت سے مذکور ہیں یعنی اللہ کریم کی طرف رجوع اس کا ذکر تذر دعائیں اور ترقی اور حفاظت کے لیے تمام جائز اسباق کو اختار کرنا تب ہم سب کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا اور تب حالات بہتر ہوں گے اپنا بہت سا خیال اکھئے